اسلام علیکم عزیز علمہ میرے نام رئیس احمد ہے میں آپ کا دہم جماعت ریاضی کا استار ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں پیشل ایکچر کے اندر ہم نے جزی تحلیل کا چوتھا طریقہ کار پڑھا اور ہم نے سیکھا کہ اگر ہمارے پاس دی آف ایکس دیا گیا ہو وہ دو درجی مقرر اور غیر تحویل جزی ضربی پر مشتمل ہو کس طرح سے ہم اس کی جزی تحلیل کریں گے اس کے ساتھ ہم نے مثال نمبر ایک کو حل کیا آئیے اسی سے متعلق ہم مثال نمبر دو حل کرتے ہیں اور آئیے بڑھتے ہیں ہم وائٹ بورڈ کی جانب اور آج کے لیکچر کے اندر جیسے کہ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس جزی تحلیل کرنی ہو چوتھا طریقہ جس میں ہم نے پڑھا تھا اور جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر دی آف ایکس میں دو درجی جزی ضربی اے ایکس کی دو جمع بی ایکس جمع سی کا مربع مطلب ہمارے پاس یہ دو درجی کسی رکمی ہے اور یہ ناقابل تحویل مطلب اس کی تحضی اگر نہ ہو تو اس میں ہم کس طرح سے اس کو جزی قصور میں تحلیل کریں گے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی بھی دو درجی ہمارے پاس جزی ضربی ہو اور وہ مقرر ہو مطلب اس کا قوارت نماز دو ہو تو ہم کچھ اس طرح سے اس کی جزی تحلیل کریں گے اور ساتھ ہی ہم نے مثال نمبر ایک کو حل کیا تھا آئیے اب ہم اس سے متعلق دوسری مثال حل کرتے ہیں مثال نمبر دو جس کے اندر ہمیں کہا گیا ہے سوال اگر ہم لکھیں تو سوال ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ناتق قصر ہمیں دی گئی ہے وہ کس طرح کی ہے کیا یہ واجب ہے یا غیر واجب تو ہم یہاں پہ شمار کنندہ کا درجہ دیکھیں تو شمار کنندہ کا درجہ ایک کے برابر آ رہا ہے اور مخرج کا درجہ دیکھیں تو پہلی کسی رقمی ہمارے پاس یک درجی ہے جس کا درجہ ایک ہے دوسری کسی رقمی دو درجی ہے جس کا درجہ دو لیکن یہ مقرر ہے تو اس کا درجہ چار ہوگا چار اور ایک پانچ شمار کنندہ کا درجہ ایک اور مخرج کا درجہ پانچ کے برابر آ رہا ہے تو ایسی ہر ناتق قصر کو ہم واجب قصر کہتے ہیں یہ تو انہیں اندازہ ہوا کہ ہمیں دی گئی قصر واجب قصر ہے آئیے اب ہم اس کی جزوی تحلیل کرتے ہیں جزوی تحلیل کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جو پہلی قصی رقمی ہمیں دی گئی ہے وہ کس طرح کی ہے یہ پہلی قصی رقمی ایکس نفی ایک ہے ایکس نفی ایک یک درجی قصی رقمی اور یک درجی قصی رقمی اگر ہم اس کی جزوی تحلیل کریں تو اس سے ایک کم درجہ والی ہم قصی رقمی اوپر استعمال کرتے ہیں جو کہ مستقل مقدار بنے گی تو ہم یہاں پہ لکھیں گے اے بٹا ایکس نفی ایک کے اس کے بعد جمع علامت دوسری اگر ہم قصی رقمی دیکھتے ہیں ایکس کی دو جمع ایک یہ دو درجی قصی رقمی ہے لیکن اس کی طرح ہم نہیں کر سکتے تو اس کے ہم جزوی تحلیل کس طرح سے کریں گے ہم اس کے اوپر جو لکھیں گے مستقل مقدار اس کے اوپر ہم یک درجی قصی رقمی ہے استعمال کریں گے اگر نیچے دو درجی قصی رقمی ہے تو اس کے اوپر ایک درجی قصی رقمی نیچے اگر یک درجی قصی رقمی ہے تو اس کے اوپر مستقل مقدار یا صفر رقمی صفر درجی قصی رقمی ہم استعمال کریں گے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اے مستقل مقدار ہمیں استعمال کر لی ہے بی ایکس جمع سی بٹا ایکس کی دو جمع ایک اس کا قوة تمہیں ایک لکھیں گے اس کے بعد جمع علامت سی تک مستقل مقدار استعمال کر لی ہے تو ڈی ایکس جمعی بٹا ایکس کی دو جمعی ایک اس کا مربع استعمال کریں گے تو یہ ہے اس کی جزوی تحلیل اگر ہم نامعلوم مستقل مقداریں وہ معلوم کرتے ہیں جو کہ اے بی سی ڈی اور ای ہیں سب سے پہلے اسے ہم سادہ مساوات کی شکل میں لاتے ہیں سادہ مساوات کی شکل میں لانے کے لیے مساوات ایک کو ہم دو ضافع کرل ایکس نفی ایک ضرب ایکس کی دو جمعی ایک کا مربع سے ضرب کرتے ہیں ترفین کو ایکس نفی ایک ضرب ایکس کی دو جمعی ایک کا مربع سے ضرب کرنے سے تو ہم یہاں پہ لیکھ سکتے ہیں ایکس نفی ایک ضرب ایکس کی دو جمع ایک اس کا مربع ضرب دو ایکس جمع ایک بٹا ایکس نفی ایک ضرب ایکس کی دو جمع ایک اس کا مربع یہ برابر ہوگا ایکس نفی ایک ضرب ایکس کی دو جمع ایک کا مربع ضرب اے بٹا ایکس نفی ایک اس کے بعد جمع علامت ایکس نفی ایک ضرب ایکس کی دو جمع ایک کا مربع ضرب بی ایکس جمع سی بٹا ایکس کی دو جمع ایک اس کے بعد جمع علامت اب ہم اس کو آخرے رقم سے بھی ضرب کر دیں گے تو ہم یہاں پہ لکھیں کہ ایکس نفی ایک ضرب ایکس کی دو جمع ایک اس کا مربع ضرب ڈی ایکس جمع ایک بٹا ایکس کی دو جمع ایک اس سارے کا مربع یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ رقمیں جو ایک جیسے ہیں وہ ہم کارتے ہیں ایکس نفی ایک ایکس نفی ایک سے کر جائے گا ایکس کی دو جمع ایک کا مربع ایکس کی دو جمع ایک کے مربع سے کر جائے گا یہاں پہ ایکس نفی ایک ایکس نفی ایک سے کر جائے گا ایکس کی دو جمع ایک اس کے مربع سے کر جائے گا اور ایکس کی دو جمع ایک اس کے مربع سے ایکس کی دو جمع ایک کا مربع ایکس کی دو جمع ایک کے مربع سے کر جائے گا مزید ہم اسے لیکھ سکتے ہیں جو رقمیں باقی ہیں دو ایکس جمع ایک یہ برابر ہے اے ضرب ایکس کی دو جمع ایک اس کا مربع اس کے بعد جمع بی ایکس جمع سی ضرب ایکس نفی ایک کے اور ضرب ایکس کی دو جمع ایک اس کے بعد جمع علامت ڈی ایکس جمع ای اس کے ساتھ ضرب ہوگا ایکس نفی ایک اس کو ہم نام دیتے ہیں مساوات دو کا اب یہاں پر ایک رقم ایسی ہے جو کہ یک درجی کسی رقمی ایکس نفی ایک ہے تو ہم یہاں پر زیرو کا طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے ایک اقیمت معلوم کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر مساوات دو کے اندر ایکس نفی ایک کو صفر کے برابر درج کرتے ہیں اور وہاں سے ہم ایک اقیمت معلوم کرتے ہیں مساوات دو میں ایکس نفی ایک برابر ہے کیا ایکس برابر ہے ایک درست کرنے سے تو ہم یہاں پر لکھیں گے 2 ضرب 1 جمع ایک یہ برابر ہوگا اے ضرب ایکس کی عمت ایک کے برابر ہے ایک کا مربع جمع ایک اس سارے کا مربع جمع بیس ضرب ایکس کی عمت ایک ہے جمع سی اور ایکس نفی ایک صفر کے برابر ہے یہاں پہ ایکسی قیمت درج کریں تو ہم لکھیں گے ایک کا مربع جمع ایک جمع ڈی ضرب ایکسی قیمت ایک کے برابر جمع ای اور ایکس نفی ایک صفر کے برابر ہے یہاں پہ صفر لکھیں گے حل کریں دو کو ایک سے ضرب کریں تو جواب ہوگا دو جمع ایک یہ برابر ہوگا اے ضرب ایک کا مربع ایک کے برابر جمع ایک اس سارے کا مربع جمع سفر کو اگر ہم اس سفر کو اس سارے کے ساتھ ضرب کریں تو یہ سارا سفر اس سفر کو ان دونوں کے ساتھ ضرب کریں تو یہ بھی سفر ہو جائیں گے تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں جمع سفر جمع سفر کے دو جمع ایک تین یہ برابر ہوگا ایک جمع ایک دو دو کا مربع چار اور یہ چار اے کے برابر یہاں سے اے معلوم کرنا چاہے تو چار ضرب ہو رہا ہے اس کے ساتھ دوسری طرف تقسیم ہو جائے گا اے کی قیمت برابر ہوگی تین بڑا چار کے اے ہم نے یہاں سے معلوم کر لیا اب ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں بی سی ڈی اور ای اس کے لئے ہمیں مساوات دو اسے حل کرنا ہوگا اگر ہم مساوات دو کو حل کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں دو ایکس یمع ایک یہ برابر ہوگا اے ضرب ایکس کی دو جمع ایک اس کا مربع خولتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایکس کی چار جمع دو ایکس کی دو جمع ایک ہم نے یہاں پہ ایکس کی دو جمع ایک اس کا مربع کھولا اب ہم یہاں پہ لکھتے ہیں جمع بی ایکس جمع سی سب سے پہلے ہم ایکس نفی ایک کو ضرب کرتے ہیں ایکس کی دو جمع ایک کے ساتھ تو جواب ہمیں ملے گا ایکس کو ایکس کی دو کے ساتھ ضرب کریں تو جواب ہوگا ایکس کی تین ایکس کو ایک کے ساتھ ضرب کریں تو جواب ہوگا جمع ایکس نفی ایک کو ایکس کی دو کے ساتھ ضرب کریں تو جواب ہوگا نفی ایکس کی دو ایک کو نفی ایک کے ساتھ ضرب کریں تو جواب نفی ایک ہوگا جمع ڈی ایکس کو ایک کے ساتھ ضرب کرنے تو جواب ہوگا ڈی ایکس کی دو ڈی ایکس کو نفی ایک کے ساتھ ضرب کرنے تو جواب ہوگا نفی ڈی ایکس ای کو ایکس کے ساتھ ضرب کرنے تو جواب ہوگا ای ایکس اور ای کو نفی ایک کے ساتھ ضرب کرنے تو جواب نفی ای ہوگا مزید حال کریں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں دو ایکس سے ہمیں ایک یہ برابر ہے ایک کو اندر ضرب کرنے تو جواب ہوگا اے ایکس کی چار اے کو دو ایکس کی دو سے ضرب کریں تو جواب ہوگا دو اے ایکس کی دو جمع اے کے برابر جمع بی ایکس کو ان سب کے ساتھ ضرب کریں تو جواب ہوگا بی ایکس کو ایکس کی تین کے ساتھ ضرب کریں تو جواب ہوگا بی ایکس کی چار اس کے بعد بی ایکس کو ایکس سے ضرب کریں تو جواب ہوگا بی ایکس کی دو بی ایکس کو نفی ایکس کی دو کے ساتھ ضرب کریں تو جواب ہوگا نفی بی ایکس کی تین بی ایکس کو نفی ایک کے ساتھ ضرب کریں تو جواب نفی بی ایکس ہوگا اب سی کو ہم ان سب کے ساتھ ضرب کریں گے سی کو ایکس کی تین کے ساتھ ضرب کریں تو جواب ہوگا سی ایکس کی تین سی کو ایکس کے ساتھ ضرب کریں تو جواب ہوگا سی ایکس سی کو نفی ایکس کی دو کے ساتھ ضرب کریں تو جواب نفی سی ایکس کی دو ہوگا اور سی کو نفی ایک کے ساتھ ضرب کریں تو جواب نفی سی اس کے بعد جمع علامت ڈی ایکس کی دو نفی ڈی ایکس جمع ای ایکس اور آخر میں نفی لیف سائٹ کے اوپر اگر ہم دیکھیں اور رائٹ سائٹ کے اوپر دیکھیں رائٹ سائٹ کے اوپر ایکس کی چار والے رقمیں موجود ہیں لیکن لیف سائٹ کے اوپر وہ موجود نہیں ہیں تو ہم وہاں پہ وہ رقمیں لکھتے ہیں لیکن ان کا عددی سر صفر ہوگا تو ہم یہاں پہ لیکھ سکتے ہیں صفر ایکس کی چار جمع صفر ایکس کی تین جمع صفر ایکس کی دو جمع دو ایکس جمع ایک یہ برابر ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں رائٹ سائٹ کے اوپر اے ایکس کی چار جمع بی ایکس کی چار دونوں میں سے واضح طور پر ایکس کی چار مشترک آ رہا ہے اگر مشترک لیں تو ہم یہاں پہ لیکھ سکتے ہیں اے جمع بی ضرب ایکس کی چار اس کے بعد ایکس کی تین یہ والی اور یہ دونوں رقمیں موجود ہیں دونوں میں سے ایکس کی تین مشترک آ رہا ہے مشترک لیں تو ہم یہاں پہ لیکھ سکتے ہیں جمع نفی بی جمع سی ضرب ایکس کی تین اس کے بعد جمع علامت ایکس کی دو والی رقمیں دیکھتے ہیں ایکس کی دو والی رقم ایک یہ ہے دو اے ایکس کی دو پھر بی ایکس کی دو نفی سی ایکس کی دو اور ڈی ایکس کی دو ان تمام میں سے اگر ہم ایکس کی دو مشترک لیں تو یا جواب ہمیں ملے گا دو اے اس کے بعد جمع بی نفی سی اور جمع دی ایکس کی دو اس کے بعد جمع علامت ایکس والی رقمیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس کہاں کہاں سے مشترک آ رہا ہے بی ایکس ایک رقم یہ ہے یہاں سے مشترک آ رہا ہے اس کے بعد ایکس یہاں سے مشترک آ رہا ہے یہاں سے اور یہاں سے ایکس مشترک آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ایکس اگر ہم ان تمام میں سے مشترک لیں تو نفی بھی جمع سی نفی ڈی اور جمع ای ضرب ایکس کے آخر میں مستقل مقداریں لکھتے ہیں تو ہم یہاں بریک سکتے ہیں اے اس کے بعد نفی سی اور نفی ای کے بچہار ہم قیمتیں معلوم کرتے ہیں ہمیں قیمتیں کتنی معلوم کرنی ہیں ایک ہم نے معلوم کر لی ہے بی سی ڈی اور ای ان کی قیمتیں معلوم کرنی ہیں چار قیمتیں ہمیں چاہیے تو چار ہم اردی سروں کا موازنہ کریں گے اس میں ایکس کی چار ایکس کی تین ایکس کی دو ایکس یا ان کے ساتھ مستقل مقداریں آپس میں برابر لکھ سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم ایکس کی چار ان کے اردی سروں کا موازنہ کریں تو ہم یہاں بھی لکھ سکتے ہیں صفر برابر ہے ا جمع بی کے اس کے بعد ایکس کی تین ان کے اردی سروں کا موازنہ کریں تو ہم لکھ سکتے ہیں صفر برابر ہے نفی بی جمع سی کے اس کے بعد ایکس کے اردی سروں کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ اس کے بعد ایکس کی دو کے اردی سروں کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں صفر برابر ہے دو اے جمع بی نفی سی جمع بی کے اور آخری ہمیں قیمت معلوم کرنی ہے وہ آپ کے اپنی مرضی ہے ایکس کے عدی سر ان کا موازنہ کر لیں یا مستقل مقداروں کو برابر لکھ لیں میں یہاں پہ مستقل مقداروں کو برابر لکھ لیتا ہوں تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں سی مطلب کونسٹنٹ اور مستقل مقدار لکھ سائٹ پہ ایک کے برابر ہے یہ برابر ہے اے نفی سی نفی اے کے برابر آئے اب ہم اس میں ایک قیمتیں درج کرتے ہیں آئے اب ہم یہاں پہ قیمتیں معلوم کرتے ہیں یہاں پہ اگر ہم ایکی قیمت درج کریں تو ایکی قیمت آ رہی ہے تین بٹا چار کے تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں صفر برابر ہے تین بٹا چار جمع بی کے اور یہاں سے بی کی قیمت ہمیں ملے گی نفی تین بٹا چار کے برابر یہاں پہ اب ہم بی کی قیمت درج کرتے ہیں بی کی قیمت درج کریں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں صفر برابر ہے نفی ضرب نفی تین بٹا چار اس کے بعد جمع سی تو سی کی قیمت برابر ہوگی نفی نفی جمع تین بٹا چار اسے دوسرے طرف لے کے جائیں تو یہ نفی تین بٹا چار ہوگی اب ہم یہی قیمت اس مساوات کے اندر درج کریں اے بی اور سی تینوں کی قیمتیں اگر ہم درج کریں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں صفر یہ برابر ہوگا دو ضرب اے آ رہا ہے تین بٹا چار کے برابر اس کے بعد بی کی قیمت بی کی قیمت آ رہی ہے نفی تین بٹا چار کے برابر اس کے بعد ہے نفی پھر سی کی قیمت ہے نفی تین بٹا چار اور آخر میں جمع ڈی آ رہا ہے تو صفر برابر ہوگا یہاں پر دو چار کے اوپر تقسیم ہو رہا ہے تو جواب دو ہوگا تو یہاں پہ رقم آ جائے گی تین بٹا دو جمع نفی نفی تین بٹا چار اور نفی نفی جمع تین بٹا چار جمع ڈی کے یہ رقم جمع اور نفی علامت کے ساتھ ہے تو یہاں پہ کٹ جائے گی اس کے بعد ڈی کی قیمت برابر ہوگی نفی تین بٹا دو کے ڈی کی قیمت بھی ہم نے معلوم کر لی آئیے اب ہم ای کی قیمت معلوم کرنے کے لیے اے اور سی کی قیمت یہاں پہ درست کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایک یہ برابر ہوگا اے کی قیمت تین بٹا چار کے برابر آ رہی ہے اور پھر نفی علامت ہے سی کی قیمت آ رہی ہے نفی تین بٹا چار کے برابر نفی تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایک یہ برابر ہوگا نفی نفی جمع تین بٹا چار جمع تین بٹا چار کے نفی اے کے اے کی قیمت نفی ہے تو اے کو دوسری طرف اور ایک کو اس طرف لے آتے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں اے برابر ہوگا تین بٹا چار جمع تین بٹا چار نفی ایک کے برابر یہاں پہ زدہ فرقل چار کے برابر ہوگا چار کے اوپر چار تقسیم کریں تو جواب ایک ایک کو تین سے ضرب کریں تو جواب تین ہوگا جمع چار کے اوپر چار تقسیم کریں تو جواب ایک ہوگا ایک کو تین سے ضرب کریں تو جواب تین کے برابر نفی یہاں پہ چار پہ تقسیم کریں تو جواب چار ہوگا چار کو اوپر والے ایک سے ضرب کریں تو جواب ہوگا چار کے برابر تین دمچین چھے چھے میں سے چار نکالیں تو جواب ہوگا دو بٹا چار یا پھر اس کا جواب ایک بٹا دو کے برابر ہوگا اے کی قیمت یہاں پہ آئی ایک بٹا دو کے برابر آئی اب ہم یہ تمام قیمتیں مساوات ایک میں درست کریں مساوات ایک میں اے برابر ہے تین بٹا چار بی برابر ہے نفی تین بٹا چار سی برابر ہے نفی تین بٹا چار D برابر ہے نفی 3 بٹا 2 اور E برابر ہے 1 بٹا 2 درج کرنے سے تو ہم یہاں پہ لیکھ سکتے ہیں 2X جمع 1 بٹا X نفی 1 ضرب X کی دو جمع 1 اس کا مربع یہ برابر ہوگا A کی قیمت 3 بٹا 4 آ رہی ہے تو 3 بٹا 4 بٹا X نفی 1 جمع علامت B کی قیمت ہے نفی 3 بٹا 4 X جمع C برابر آ رہا ہے نفی 3 بٹا 4 کے بٹا X کی دو جمع 1 پھر جمع علامت اس کے بعد D کی قیمت آ رہی ہے نفی 3 بٹا 2 X جمع E کی قیمت 1 بٹا 2 ہے بٹا X کی دو جمع 1 اس کا مربع مزید ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں 3 بٹا 4 ضرب X نفی 1 اس کے بعد دونوں میں سے نفی 3 بٹا 4 نفی 3 بٹا 4 مزید آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں نفی 3 ضرب X جمع 1 بٹا 4 ضرب X کی دو جمع 1 اس کے بعد جمع علامت نفی 3 X جمع 1 بٹا 2 ضرب X کی دو جمع 1 کا مربع تو یہ 3 X دے گئے ناتک قصر کی جزوی قصور ہیں جس کے اندر ہم نے چوتھا طریقے کار جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ D of X اگر دو درجی مقرر غیر تحویل جزوی ضربی پر مشتمل ہو کس طرح سے ہم اس کی جزوی تحلیل کریں گے اور ساتھ ہی اس سے متعلق ہم نے مثال نمبر 2 کو حل کیا میں امید کرتا ہوں آج کا لکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں آگلے لیکچر میں